اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوک کے ٹھیک ٹھاک ہوں گے چلیں آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں آج کے ولوگ میں میں یہاں پر گارڈن گئی تھی کیونکہ بہنین میں علاؤ ہو چکا ہے اور یہ کھل چکا ہے گارڈن آپ جا سکتے ہیں کیونکہ جب سے کوویٹ آیا تھا یہ گارڈن بلکل بنتا کوویٹ سے پہلے ہم لوگ مطلب موسٹلی ہم لوگ یہی پہ جاتے تھے اور گیدریم اگرہ کرتے تھے تو یہاں پر سب سے پہلے میں گئی تھی مارکر جس کی میں نے آپ کو بھی پکچر دکھائی ہے اور وہاں پر جا کے میں یہ چپس بغیرہ لے کے آئی مجھے بہرین کی چپس تو اتنی پسند نہیں آتی کیونکہ موسٹلی میں نے نونی پوپس جنگل پوپس جو پاکستان کی چپس ہے اس پر ریلائے کیا ہوئے تو یہ چپس اس کا ریکورڈ نہیں تھوڑ سکتی تو یہاں پر ایروپلین بغیرہ بھی جا رہے تھے کیونکہ ائرپورٹ بہت قریب ہے اس گارڈن کے پاس ہی ہے بلکل یہاں پر ابھی انہوں نے لائٹس وغیرہ بھی کھولی نہیں ہے کیونکہ ریسنٹلی یہ ابھی انہوں نے کھولا ہے اور یہاں پر یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اوپر ہیلیکوپٹر سے ہمارا چیک انڈ بیلنس رکھتے ہیں موسٹ اف تا کسیز ہم اپنے جب فلیٹ میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے ہمیں آوازیں آ رہے ہوتی ہیں کیونکہ ہیلیکوپٹر کی بہت تیز آواز ہوتی ہے تو یہ ہمیں چیک کرتے ہیں اوپر سے ہمیں نہیں مطلب جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں سب کا چیک انڈ بیلنس کر رہے ہوتے ہیں تو خیر یہاں پر میں بنانے جا رہی ہوں گوشت کا سالہ نام شنواری اس کا نام ہے اور اس کے لئے میں نے جو یہ مرٹیریل لیا ہے لسن ادرا کا آپ اس کے اماؤنٹ ڈبل کر دیں کیونکہ مجھے وان این ہاف ٹی سپون جائیے تھا تو مجھے لگا اس کا اتنا بن جائے کے لیکن وہ کم تھا میں نے اس کی اماؤنٹ پروپر ڈبل کی تھی اور دین میں نے آپ کو دکھایا میں نے پانچ ٹوماتر لیا یہاں پر مجھے میڈیم سائز فول رائپ ٹوماتر چاہیے تھے جو پکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن میرے پاس وہ نہیں تھے تو میں نے چھوٹے بڑوں کو ہی لے کے تقریباً پانچ ٹوماتر کے قریب انہیں بنا لیا ہے اور اس کے بعد بس اب میں انہیں صاف کروں گی اچھے سے اور دین میں ان کا جو مٹیریل تیار کرنا ہے وہ آپ کو تیار کر کے یہاں پر دکھاتی ہوں تو یہاں پر فرس ٹائم میری ماما پپیتہ لائیں تھی وہ کبھی نہیں لائیں اور ہم نے بھی کبھی زندگی میں نہیں کھایا تو وہ کہنے تھی کہ تم کھا کے بتاؤ یہ کیسا ہے تو میں نے اب بھی تک ٹیسٹ نہیں کیا تو وہ مجھے دکھا رہا تھا کہ دیکھو اس کے اندر سے کوئی سیڈ کچھ بھی نہیں نکلا مطلب سیڈلیس پپیتہ تھا یہ تو میں یہی دیکھ رہی تھی مطلب کیسے یہ سیڈلیس پپیتہ ہو سکتا ہے تو چلیں اب یہ مٹیریل تیار کرتے ہیں یہ جو لسا ندرک ہے اس کو آپ نے چھیل لینا ہے اچھے سے دن اس کو آپ نے بلینڈ کر لینا ہے یا آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے جو آپ کو ایزی لگے اب وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو یہ ٹوماتر وہ کہہ رہا ہے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں بس میں انہیں کٹوں گی اور آپ نے اس کو ٹو یا فور سلائسز میں کنورٹ کر دینا ہے میں انہیں اتنی سلائسز میں کٹ دوں گی جس سے ایزی لی میں ان کے اوپر کی جو لیئر ہے وہ اتار سکوں آپ کی اپنی مرضیاں آپ اس کو جتنے میں چاہے اتنے پیسز میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے وان تھرڈ کپ ٹو ٹائمز لینے ہیں اور اس میں آئل ڈال لیا ہے آپ چاہیں تو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے میں یہاں پر سیون فیفٹی گرام جو ہے وہ گوشت یوز کر رہی ہوں بڑے کا آپ کے پاس جو ان سے بھی جانور کا ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں اس کندل لسن ادھرک کا وان ان ہاف ٹیبل سپون ڈالوں گی پیسٹ اور میں اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی تو میری یہاں پر مسٹیک ہی ہوئی تھی کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ اس کڑاہی میں ہی گوشت گل جائے گا جو کہ نہیں گلہ تھا میرے مدر نے مجھے کہا تھا کہ اگر جانور جو تازہ تازہ کٹا ہو اس کا گوشت پھر بھی گل جاتا ہے لیکن اب جیسے ہم لوگوں نے یہ اپراد میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کافی فریزر کیے وے موسٹلی جانور جو کٹوا کے لاتے ہیں انہوں نے پھر فریز کر دیتے تو یہ بہت مشکل تھا کہ یہاں پر یہ گلتا یا ٹینڈر ہوتا تو پھر میرے مدر نے بعد میں مجھے یہی سلوشن دیا کہ تم اس کو جو سیٹی لگا لو تو یہاں پر میں نے اس کو فرائی کرنے کے بعد اس کے اوپر ٹومیٹوز وغیرہ رکھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں بھی یہ گوشت گل جائے گا گل جائے گا ایسا نہیں ہے لیکن مدر میری مشورہ دیر تھی کہ اس کو سیٹی لگا لو لیا یہاں پر جو دھنیا پاوڈر ہوتا ہے وہ اور 1 فورتھ ٹی سپون میں ایٹ کروں گی اس کے اندر ہلدی کا پاوڈر then اس کے بعد 1 ٹی سپون جو ہے میں نے یہاں پر لینا ہے نمک آپ اپنے حساب سے بھی سالٹ to taste ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور کچھ چیندیز اگر آپ نے اس ریسپی میں لانی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں وہ چیز جس سے اس میں سوائس یا مرچے وغیرہ آئے گی وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی وہ بلیک پیپر ہے تو وہ آپ نے کب ایٹ کرنی ہے اس کو میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی یہاں پر میں نے 5 منٹس بعد اس کو چیک کیا تو مجھے لگا کہ اس کی اوپر کی لیئر اب آرام سے اتر سکتی ہے تو اگر آپ کی لیئر نہ اتر رہی ہو 5 منٹس بعد بھی تو آپ اس کو 5 منٹ اور کور کر کے بھی ڈاک سکتے ہیں تاکہ جو سٹیم آر بنے گی اس سے اس کی جو اوپر کی لیئر ہوگی وہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائے گی اور اسی لیئے اتر جائے گی ٹرماتر کی اوپر سے لیئر اترنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو میں نے آپ کو سپائسز بتائے ہیں وہ ایڈ کر دین ہے اور اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لینا ہے then آپ نے ٹرائے کرنا ہے کہ یہ گل جائے اس کے اندر ون کپ میں نے بھر کر پانی کا ایڈ کیا تھا یہی کوشش کرتے ہوئے کہ یہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا گل جائے گا بلکل سوفٹ ہو جائے گا تو دیکن میری کوشش ناکام رہی اور میں بس نہ درتی ہوں کہ سیٹی لگاتے ہوئے تو پھر میری مدر نے کالاؤں میں لگا دوں سیٹی انہوں نے بس پانچ منٹ سیٹی لگائی تھی اور یہ اچھے سے اپنی دیر میں گل گیا تھا تو مجھے کب سے مشورہ دیر تھی کہ تم اسے سیٹی لگا لو یہ نہیں گلے گا انہیں پتا تھا تو لیکن بس میں ٹرائے میں تھی کہ نہیں گل جائے گا مجھے پتا ہے گل جائے گا انشاءاللہ ہو جائے گا نائنٹی فائف پرسنٹ مجھے لگے گا کہ یہ مٹیریل لیڈی ہو گیا دن میں نے اس کے اندر تھری ٹی سپون آف بلیک پیپر جو ہوتا ہے وہ ایٹ کرنا ہے اور تو یہاں پر میں کون کھا رہی تھی جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کون فلیکس ہوتے ہیں وہ اور میری ماما نے یہاں پر یہ رائس بنایا تھے بہت بہت اچھے بنیتے تو میں نے چھٹنی کھائی تھی تو مجھے مٹچے لگی تھی تو میں کون فلیکس سے بیلنس کر رہی تھی اسے کہ مجھے اور مٹچے نہ لگے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آئل اوپر آنے لگ گیا ہے تو جب مجھے لگے گا تو ریڈی ہو جائے گا تو میں اس کے اندر بس بلیک پیپر اس کے اندر آپ کے سامنے ڈھان رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئی ہے بس میں نے تھوڑا چمچ زیادہ چلا دیا تھا تو ای ہوپ سو کہ آپ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ